اسلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد پاکستان میں آج شوال کا چاند دکھائی دیے جانے کا قوی امکان ہے محکمہ موسمیات کے ماہرین کے مطابق چاند کی عمر آج شام انسانی آنکھ سے دکھائی دینے کے لیے پوری ہوگی جبکہ شوال کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی دوسری جانب سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا جس کے پیشے نظر سعودی عرب میں اب عید الفطر بروز بدھ ہوگی ملک بھر میں عید الفطر کی تیاریاں زور و شو سے جاری ہیں بازاروں میں کافی گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے کمر توڑ مہنگائی کے باوجود عوام بڑی تعداد میں خریداری کرنے میں مصروف ہیں مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے نمائندے عمر فاروق گجراوالا سے جی عمر بتائیے گا آج یہ بلکل ملک بھر میں عید الفطر کی تیاریاں زور و شو سے جاری ہیں بازاروں میں کافی گہمہ گہمی جو اس وقت نظر آ رہی ہے کمر توڑ میں گئی کے باوجود ہے وہ بجرمالا کے اندھرون بازاروں شاپنگ سیٹروں میں بڑی تعداد میں جی ہے وہ اس وقت احوام خریداری کرنے میں مصروف ہے اس وقت میں سیٹلا ٹون مارکر میں مجود ہوں میرے سال کچھ بچے بھی مجود ہیں جو عید کی شاپنی کرنے کے لیے بازار میں آیا بیٹا بتائیں گے آپ نے کیا خریدہ بیٹا ہے پرانٹو اور شیلڈ، شوز اور وچ اور گھوٹھی آپ نے کیا خرید ہے عید کی خریدہ بیٹا ہے؟ چھوڑیاں، 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 چھوڑیاں میرے سال جو ہے وہ بچوں کے جو ہے وہ والد بھی مجود ہم سے جانے گے جی سر آپ کیا کہیں گے عید کی خریداری کے حوالے؟ سر عید کی خریداری کے والے سے یہ ہی کہوں گا کہ مگیای بہت زیادہ ہے تو اس پہ حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے اور بچوں کے فرمائش پہ میں آیا ہوں سیٹلا ٹون میں شاپنگ کرنے کے لیے اور بچوں کے اپنا جوتے وغیرہ اور کپڑے وغیرہ لیے ہیں ابھی تو ابھی اور چیزیں بھی خرید نہیں ہیں اور مگیای اتنی ہو گئی ہے کہ اپنا ہر بندہ ہی پریشان ہے حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ اپنا عوام کا سوچنا چاہیے بگر یہ حکمران ہی سوچ رہے تو لہذا میری حکومت سے ہلتی جا ہے کہ اپنا ہمارے لیے کوئی اچھا پیکج یا مزدوروں کے لیے یا عام طبقے کے لیے یا لوگوں کے لیے جونسنہ اچھا سوچے میرے بانے میرے ساتھ کچھ مصوم بچے بھی مجود سے انہوں نے کسی نے پینچنڈ کھی دیا کسی نے شود کی دیا اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین میں چھوٹے بچے بھی ہیں جو انہوں نے جو جولیری کھی دیا چوڑییں کھی دیا اس کے ساتھ اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین کی شاپنگ چاند رات تک بھی مکمل ہونے کا نام نہیں لیتی بلوال میں رحمت العالمین ویل فیر کی جانب سے رمضان المبارک دو ہزار چوبیس میں سالم پھلروان اور چکیہ میں سات سو افراد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سہری کا انتظام کیا گیا اسی سلسلہ میں آج انتیس رمضان نل مبارک کی سہری تقسیم کی گئی اس موقع پر چودری محمد اکمل جسپال اور حاجی بلال گجر نے رحمت العالمین ویل فیر ٹیم کی کارکردگی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور منظم انداز میں کام کرنے پر مبارک بات بھی تھی چھانگا مانگا میں چھوٹی عید کی بڑی خوشیہ مٹھائی کے بغیر ادھوری ہیں شہریوں نے مٹھائی کی دکانوں کا رخ کیا ہوا ہے کوئی اپنے پیاروں کے لیے فیونیاں خرید رہا ہے تو کوئی اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے رسگولے گلاب جامن خرید رہا ہے مزید تفصیل بتائیں گے عبد الحمید انساری جی عبد الحمید بتائیے گا جی بلکل اس وقت میں چھانگا مانگا میں مجود ہوں عید الفطر ایک دو دن کی دوری پر ہے اور عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے میٹھی عید مٹھائی کے بغیر ادھوری ہے میرے ساتھ حبیب سویٹ اور اس کے آنر مجود ہیں ان سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم جی میرے والد صاحب کا ایک نام ہے اس لاکے میں اور ما شاء اللہ ان کا نام اسی وجہ سے فیمس ہے مٹھائی کے حوالے سے اور انشاءاللہ ان کا نام ہم نے ویسی برقرار رکھا ہے اور انشاءاللہ ویسی رہے گا کیونکہ ہمارا ایک میار ہے چھانگا مانگا میں مٹھائی کے حوالے سے اور ہم خالص دودھ مگوا کے خود اس کا کھویا بناتے ہیں پنیر بناتے ہیں ہر چیز کی کوالٹی انشاءاللہ پوری ہے اور پوری گرنڈی کے ساتھ انشاءاللہ عوام کے ساتھ ان خوشیوں کے ساتھ شامل ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی اللہ پاک نے چاہا تو ایسے ہی جی میرے ساتھ شہری ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ آپ یہاں پر خریدہ ہی کرنے آئے تو کیسا آپ کو لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں البیس ویڈ پر آیا ہوں ان کا ایک نام اور میار بہترین ہے اور چھانگا مانگا میں اس کا نام کامیابی انیس سن اکانوے سے ان کا نام چل رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے تو میں یہاں پر ان کا نام سن کر آیا ہوں مٹھائی لینے اور بہترین کوالٹیک ان کی مٹھائی ہے جاتا کہ ان کا کہنا تھا کہ میں یہاں پر مٹھائی خریدنے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ان کا ایک شناحت ہے اور ایک بیپ سویڈ کا نام ہے اور یہ ان کی جو پروڈیکٹ ہیں بہت میاری ہیں لیسکو کی چونیا سٹی سب ڈیویجن میں بلی چولوں کے خلاف آپریشن جاری چونیا سب ڈیویجن ازغر بشیر نے پولیس کی مدد سے سٹاف کے ہمراہ زہیر آباد کے علاقہ میں سرچ آپریشن کیا دورانے آپریشن احسن اور فیصل نامی شخص کے گھر میں بجلی چوری پکڑی گئی دونوں ملزمان ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے کونیکشن منقطع کرنے پر دونوں ملزمان نے لیسکو سٹاف سے جھگرا شروع کر دیا سٹاف کو اینٹو سے مارنا شروع کر دیا اور شدید زخمی کر دیا لیسکو کی جانے سے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست متعلقہ تھانے میں جمع کروا دی گئی غلہ منڈی وروٹ پہ گھندم کے ڈیر لگے کسانوں کا استحصال جاری ہے کوئی مل گھندم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے گھندم کا ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے انتالیس سو مقرر کیا گیا مگر خریدار نہ ہونی کی وجہ سے ریٹ تین ہزار سے بھی خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں مزید تفصیل بتائیں گھلام قاسم جی قاسم بتائیے گا میرا ناں گھلام قاسم قاسمی ہے میم روڑ دا زمیداراں روی دویچوی گندم کاشت کیتی ہے بادی دویچوی کاشت کیتی ہے پیاس ٹیم پورے پنجاب دی منڈیاں دویچ کوئی گندم دا خریدار نہیں ہے نہ کوئی ملک خرید کر رہی ہے گندم دا ریٹ بلکل تین ہزار دے راؤنڈ بوٹا میرا حکومت وقتنا مطالبہ جیس طرح پچھلے سال کسانہ ناں گندم رکھن نہیں دیتی جا رہی سی گندم اٹھائی جا رہی سی تالیسو ناں خریدی جا رہی سی ایس دفعہ بھی گندم جڑی ہے انتالیسو ریٹ ناں خریدی جاوے کیونکہ یوریا دا ریٹ بھی ڈبل ریٹ کسانو ملیا ڈی اے بی بھی ڈبل ریٹ کسانو ملیا تیٹر بینہ دے بیلوی یونٹ دا ریٹ پچھلے سال ناں ڈبل آ تے ڈیزل دا ریٹ بھی ڈبل ہو گیا وا حکومت ہر حال دے بھی جڑی ہے یقینی بناوے گندم دی خریدنو کیونکہ اید دے دینا کسے دے کوڑ خریداری واسطے پیسے نہیں آگے کسان کوڑ کیونکہ وہ دی گندم سیل نہیں ہوئی جڑا بھی کوئی خرید ریا آنے پونے خرید ریا وا تے میرا ساڑے ہلکے دے ایم میں نے اجازولہ کناڑوی مطالبہ تے ساڑے ہلکے دے ایم پی اے کاشنوید پنسوتا ناڑوی مطالبہ کے ہو کسانہ دی واس حکام بالا تاکہ پچاؤن صحافیوں کے تعاون سے صحافت کا پرچم بلند رکھیں گے نیجی ٹی وی آفس میں محمد جمیل قادری نے تقریب کا آغاز کر دیا امینے معاویہ کی زیر پرستی بہاولپور نیجی ٹی وی چینل کے آفس میں افطار پارٹی کا انکات کیا گیا جس میں صحافی برادری نے شرکت کی بہاولپور پریس کلپ کے عہدے داران مہمبران کے ساتھ ساتھ دیگر صحافیوں نے افطار پارٹی میں شرکت کو یقینی بنایا ہنزلہ معاویہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے ہم تمام صحافی برادری کے تعاون سے صحافت کے پرچم کو بلند رکھیں گے آئی جی سن غلام نبی میمن کی میرپور ماتھلو آمد پر صحافیوں کا احتجاج انہوں نے اپنی پسند کے صحافیوں کو مدعو کرنے اور سن میں خبر شائع نہ کرنے کے خلاف ایس ایس پی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور پی آر افتخار آرائیں کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی اس موقع پر صحافیوں نے کہا کہ ایس ایس پی گھوٹکی کے پی آر افتخار آرائیں بدماش کرپٹ اور تاثب پرست ہیں ان کا کہنا تھا کہ پی آر افتخار آرائیں کو ڈیوٹی سے ہٹا کر ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ورلڈ بینک کا پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی کی موثر میاری خدمات دنیا کے سب سے بڑے پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی کی موثر میاری خدمات دنیا کے سب سے بڑے کمیونٹی پر مبنی پروگراموں میں سے ایک بڑا پروگرام ہے عبادی کے متضاد مسئلے کا تعلق غربہ صحت ناخواندگی محولیات معاشی عدم استحکام غیر ارادی و زیادہ خطرہ عملی طیبی پچیدگی زچکی و نوازدیدہ کی موت کا باعث ہے محکمہ بہبود عبادی کا خاندانی منصوبہ بندی کے بہترین اتائج حاصل کر کے طریق میں سنیری حروف میں نامدر صبح بھر میں پدائج پر قابو پانے کے جدید طریقے بہ آسانی دستیاب پنجاب میں دوہزہ تیز تا خواتین با اختیار و خاندان کے حجم کے توازن کو برقرار رکھا جائے گا پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے میاری خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات تک مخترسائی کی فراہمی بی ڈبلی او پنجاب کے پانچ اہم ستون فیملی ویل فیر کلینک فیملی ہیل سینٹر موبائل سرویس یونٹ موبیلائزر اور فیلڈ ورکرز ہیں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام با پاکستان کے نتائج کی ترقیاتی مقصد پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی کی موستر میاری خدمات کے استعمال کو برانا ہے حکومتی پروگرام میں پاپولیشن ویل فیر دیپارٹمنٹ کا پاپولیشن ویل فیر پروگرام اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلڈ دیپارٹمنٹ کی پنجاب بھیل سیکٹر کی حکمت عملی دوہزار انیس تا اٹھائیس شامل ہے پنجاب بھیل سیکٹر کی حکمت عملی دوہزار انیس تا اٹھائیس آئندہ دہائی میں صحت کے نتائج کو حل کرنے کے لیے محکمہ صحت پنجاب کی جانت سے مستقبل کی منصوبہ بندی انتظام اور خدمات کی فراہمی کا فریم ورک فراہم کرتی ہے کراچی سمیت سندھ کے بیشتر مقامات پر گیارہ اپریل تک موسم گرم رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ سندھ میں دن کا درجہ حرارت چالیس سے بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہن سکتا ہے جبکہ زیرے سندھ میں درجہ حرارت سینٹی سے انتالیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے دوسری جانب محکمہ گریٹ تک بڑھنے کا امکان ہے سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے نہیں سپیشل ٹی